ویٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ کراچی میں ایک اور خون نہاق شاہ لطیف ٹاؤن میں ڈاکووں اور منی مارٹ کے گارڈ کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ چار سالہ ہرمین کی جان لے گیا بھائی کے ساتھ موٹر سیکل پر جانے والی بچی کے سر میں لگنے والی گولی موت کا پیغام ثابت ہوئی مقابلے کی سی سی ٹی وی میں پتہ نہیں چل سکا کہ ہرمین کی موت سیکیورٹی گارڈ کی گولی لگنے سے ہوئی یا ڈاکو کی پولیس نے ایک زخمی ڈاکو کو گرفتار کر لیا پانچ لٹیرے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے کراچی میں ایک اور خون نہاق شاہ لطیف ٹاؤن میں ڈاکووں اور منی مارٹ کے گارڈ کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا شاہ لطیف ٹاؤن میں سپر مارٹ پر ڈکیتی کی دوران بچی کی ہلاکت کا مقدمہ درج کر لیا گیا مقدمہ سپر مارٹ کے مینجر مظفر شاہ کی مدعیت میں درج کیا گیا ایف آئی آر کے مطابق ڈاکو رات آٹھ بجے مارٹ پر داخل ہوئے اور اسٹاف پر اسلحہ تان لیا پی ٹی آئی رانوما حلیم عدد شیخ نے سن کے محکمہ صحت کی کارکردگی پر سوال اٹھا دیئے کہا سن میں جینا مشکل ہے اور نہ مرنا آسان لاکھوں کی آبادی کے ملیر میں ایک اسپتال موجود نہیں بارہ گھنٹے تک بچی کی لاش کا پوسٹ موٹم نہیں ہو سکا ایم میلو سسٹم ایک دھندہ بنا ہوا ہے شہر کو ڈاکوں دہشتگردوں اور پولیس دہشتگردی کا شکار ہو چکی ہے بچی کے مامو نے بتالبہ کیا کہ بھان جی کے قتل میں جو بھی ملاوث ہوا اسے پکڑا جائے اور سزا دی جائے ہاؤسپٹل نہیں ہے اور ملیر کے والی وارس سو کال جو والی وارس ہیں ان کی سندھ میں کہ بارہ گھنٹے سے بارہ گھنٹے سے اس بچی کی لاش پوسٹ مارٹم نہیں ہو پا رہا مطلب چینہ بھی مشکل ہے اور مرنا بھی محال ہے کوئی پوچھنے سندھ میں ایسے چو ایم میلو گٹ جوڑ کی وجہ سے سینکڑوں کیسز ختم ہو جاتے ہیں ہم انصاف مانگ رہے اور کچھ نہیں مانگ رہے اگر یہ مات والے کی غلطی ہے مات والے کی گولی لگی ہے اس کو جو ہے نہ اس کو پکڑے رینجرز پکڑتی ہے پولیس پکڑتی ہے جو بھی پکڑتے اس کو پکڑے گزشتہ روز شاہ لطیف ٹاؤن منزل پم کے قریب ڈکیتی کے دوران فائرنگ سے چار سالہ بچی کے جانبہک ہونے کا معاملہ چار سالہ بچی کی لاش کو چھیپا سرٹھانے سے پوسٹ مارٹم کے لیے جنہ اسپتال مردہ خانے منتقل کر دیا گیا ہے تفصیلات جانتیں بولی سلمان سلیم سے سلمان بتائیے گا آجی بلکل دیکھیں گزشتہ روز شاہ لطیف ٹاؤن کی حدود میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے جبکہ ڈکیتی مزاں ڈکیتی جو ہے وہ کی جاری تھی اور ڈکیتی کے دوران جو اس مارٹ کا گارڈ تھا اس کی جانب سے فائرنگ کی گئی ڈکیتوں اور اس سیکیورٹی گارڈ کے درمیان فائرنگ کا تباتلہ زد میں آکے چار سالہ بچی ہرمین جو ہے وہ جانباک ہو گئی اس حوالے سے گزشتہ روز سیسی ٹی وی فٹیج بھی سامنے آئی لیکن اس کے اندر واضح یہ نہیں پتہ چل سکرائے کہ وہ گولی جو ہے وہ کس نے چلائی اور کس کی گولی جو ہے وہ اس چار سالہ ہرمین کی جان لے گئی لیکن اگر ہم لوگ اس کے اہلے خانہ کی بات کریں تو ان کے مطابق ہے گزشتہ رات سے لے کے اب تک وہ بہت زلیل و خوار ہو چکے ہیں پورے جنہ اسپتال کی انتظامیہ کی بات کر لی جائے یا یہاں پہ ایملو کی بات کر لی جائے ہر طرف جو ہے وہ بے حصی کا عالم ہے گزشتہ روز جب رات پہ جنہ اسپتال آئے گئے تو ان کا سٹیٹی سکین کیا ہے کہ سٹیٹی سکین کے اندر یہ واضح طور کے پر پتہ چلا کہ گولی جو ہے وہ دماغ میں لگنے سے دماغ میں لگی اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ ہلاکت ہوئی تاہم جو بچی کا پوسٹ مارٹم تھا وہ گزشتہ رات ہی ہونا تھا لیکن جو لیڈی ایملو ہیں وہ رات گیارہ بجے سے لے کے صبح گیارہ بجے تک غائب تھیں ان کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا نہ ان کا فون جو ہے وہ لگ رہا تھا لگ رہا تھا اب سے کچھ دیر قبل جو ہے وہ یہاں پہ اپوزیشن لیٹر حلی مادل شیخ بھی آئے انہوں نے بھی زندہ حکومت کو تنقید کا نشانہ منائے اور کراچی میں سٹریٹ کرمیلز کو کھلی چھوٹ پولیس نے آنکھیں بند کر لی نورت کراچی میں نیجی ہسپتال میں ڈاکوں کی لوٹ مار مارڈل کالونی میں لٹیروں کی فائرنگ سے زخمی اہلکار دم توڑ گیا جوہر آباد میں میری مارڈ ڈکیتی کا مفرور ملزم پکڑا گیا شہری جگہ جگہ لوٹنے لگے نورت کراچی کریلا اسٹاپ کے نزدیک واقعہ نیجی ہسپتال میں ڈکیتی چھے ملزمان نے اسپتال کے عملے مریضوں اور تیمارداروں سمیت کسی کو نہیں چھوڑا اسپتال عملے نے کہا کہ لٹیروں نے رات تین بجے کی قریب اسپتال پر دھابا بولا تقریباً رات کے تین بجے کی تیرام چھے افراد داخل ہوئے تھے پیشن وغیرہ موجود تھے ان سے صدق آپ کر کے آرارف کر کے جو موبائل سیگورٹی گارڈ ویسے ایفٹرم موجود نہیں تھے سیگورٹی لئے بھی فیلال موجود نہیں ہے ملیر موڈل کالونی میں ڈاکو کی فائرنگ سے زخمی پولیس اہلکار دم توڑ گیا فرحان گزشتہ رات سے جنہاں اسپتال میں زیر علاج تھا ہیدری مارکیٹ پولیس نے جوہر آباد کی حدود میں مینی مارٹ ڈکیتی کا مفرور ملزم گرفتار کر لیا ملزم کو سی سی ٹی وی فٹیج کی مدد سے گرفتار کیا گیا ملزم کا ایک ساتھی گزشتہ روز پکڑا گیا تھا دوسری جانب پتوکی کی رہائشی آٹھ سالہ گھریلو ملازمہ کے قتل کا ملزم اب تک گرفتار نہ ہو سکا ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپیں مارے جا رہے ہیں نی مزبہ کے لوحلقین کو اب تک انصاف نہ ملا ایف آئی آر میں نامزد ملزم عثمان اب تک قانون کی گرفتے آزاد پتوکی کی آٹھ سالہ مزبہ گجرہ والا میں محمد عثمان نامی شخص کی گھر کام کرتی تھی ملزم کے مطابق انہیں اچانک کہا گیا کہ بچی شدید بیمار ہے لاہور کے اسپطال آ جائیں اسپطال گئے تو بتایا گیا کہ بچی مر چکی ہے لوحلقین کے مطابق مقتولہ کے جسم پر تشدد کے نشانات ہیں علاقہ ڈی ایس پی کا کہنا ہے کہ ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپیں مارے جا رہے ہیں لباہکین نے وزیراعلا پنجاب سے ملزمان کو قرار واقعے سزا دینے کی اپیل کی ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے موسیقی